بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح کا وقت تھا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اپنے بستر سے اٹھا اور نماز ادا کرنے کے بعد قرآن باقی تلاوت کر رہا تھا کہ اس وقت دروازے پر قاضی صاحب کا ایلچی آ گیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے جب قاضی کے ایلچی کو دیکھا تو پوچھا کیا پیغام لائے ہو قاضی صاحب کی ایلچی نے کہا حضور قاضی صاحب نے یہ پیغام بجوایا ہے کہ آج عدالت میں ایک ایسا انوکھا مقدمہ آیا جس کا فیصلہ کرنا میرے بس کی بات نہیں قاضی نے کہا میری لاکھ کوششوں کے باوجود میں اس فیصلے کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکا اگر آپ آ جائیں تو اس مقدمے کا فیصلہ ہونا ممکن ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو وزیروں نے اشارے سے بتایا کہ حضور آج اس مقدمے کو رہنے دیں ہم آج اپنی اہم مہم پر چلتے ہیں لیکن جب سلطان نے ایلچی سے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی خاص مقدمہ ہے جس کی وجہ سے قاضی صاحب نے خاص طور پر اپنا ایلچی بھیجا ایلچی نے سر ہلاتے ہوئے کہا جی حضور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو ساتھ لیا اور عدالت میں پہنچ گیا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ عدالت میں پہنچے تو ہر طرف حجوم ہی حجوم تھا تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا انتظار کر رہے تھے اور قاضی صاحب بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کو خوش آمدید کہا اور اپنی نشست سلطان کے لیے چھوڑ دی یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سلطان جس کا کام حکومت کو سلطنت کو سنبھالنا ہوتا تھا سرحدوں کی حفاظت کرنا ہوتا تھا وہ قاضی کی جگہ مقدمے کیوں سنتا تھا اور مقدموں کے فیصلے کیوں کرتا تھا یہ روایت سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ سے نکلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی سلطان نور الدین زنگی کی طرح یہی معمول بنا رکھا تھا جنگ کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کھلی کچہری میں ہفتے کے دو سے تین دن قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ہر آنے والے کا مقدمہ سنتے اور انصاف سے فیصلہ کرتے جب سلطان عدالت میں موجود ہوتا تو عدالت کے دروازے پر کوئی بھی محافظ نہیں ہوتا کیونکہ سلطان کا حکم تھا کہ میرے ہوتے ہوئے عدالت میں آنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ قاضی صاحب کی نشست پر بیٹھے اور آپ کے بائیں طرف قاضی صاحب بیٹھا تھا اور ساتھ میں سارے وزیر بیٹھ گئے اب سلطان نے حکم دیا کہ مدعی کو پیش کیا جائے جب مدعی پیش ہوا تو مدعی کو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان ہوا کیونکہ وہ ایک بڑا خستہ حال بزرگ تھا یہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی تھی سلطان نے پوچھا قاضی صاحب اس بڑے کا کیا مقدمہ ہے تو قاضی صاحب نے کہا حضور اب آپ ہی اس بڑے کے موہ سے سب کچھ سن لیں کیونکہ پہلے اس بزرگ کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس بزرگ سے مخاطب ہوا اور کہا بتاؤ بابا جی تمہارا کیا مسئلہ ہے جس کے لیے تم نے قاضی صاحب کو مجبور کر دیا اور جس کے لیے میں اپنا سب سے اہم کام چھوڑ کر عدالت میں چلا آیا وہ بڑا بزرگ اسی وقت گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگا اور کہا سلطان معظم میں ایک لہار ہوں سارا دن دکان میں اتنی گرمی میں آگ پر بیٹھ کر کام کرتا ہوں اور میری ایک نوجوان حسین و جمیل بیٹی ہے جس کا میں جہیز کا سامان اکٹھا کر رہا ہوں اور اسی دکان سے ہماری روزی روٹی چل رہی ہے سلطان نے کہا آگے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے اس نے کہا سلطان معظم کل صبح میں اپنی بیٹی کو معمول کی طرح اپنی جونپڑی میں چھوڑ کر اپنے کام کی طرف چلا گیا دوپہر کا وقت تھا کہ ایک گاؤں کا آدمی میرے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ تمہاری جونپڑی سے تمہاری بیٹی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں میں دوڑتا ہوا اسی وقت اپنی جونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی کے سارے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور خون سے اس کی شلوار بھی خراب تھی کیونکہ یہ قماری تھی اور رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر دیا سلطان نے کہا تم رہتے کہاں ہو تمہاری دکان کس بازار میں ہے تمہارے گاؤں کا نام کیا ہے مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ اس نے کہا حضور ہمارے گاؤں کا نام پہوڑا ہے اور ہمارا گاؤں یہاں سے تقریباً چالیس میل کے فاصلے پر موجود ہیں اور اس گاؤں سے تقریباً ایک میل کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا بازار ہے جس میں میں لوہار کا کام کرتا ہوں اور جب میں اپنی جونپڑی میں پہنچا تو دیکھا کہ میری بیٹی نے رو رو کر برا حال کر دیا میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ بابا آج دوپہر کے وقت تین آدمی جنہوں نے اپنا نقاب مو پر اڑا ہوا تھا اور وہ سلطان کے سپائیوں کی وردی میں تھے جوپڑی میں داخل ہوئے اور میرے ساتھ زیادتی کرنے لگے میں چکتی رہی چلاتی رہی لیکن کسی نے بھی میری مدد نہیں کی میں نے اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھا تو میں اسی وقت ٹوٹ گیا مجھ میں چلنے کی حمت نہ رہی کیونکہ میں نے ساری زندگی غربت میں گزار دی لیکن اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دی میری بیوی نے بھی اپنی عزت کی خاطر اپنی جان گوا دی تھی اور میری بیٹی بچپن سے لے کر جوانی تک ماں کی ممتہ سے محروم رہی اب آپ ہی ہمیں انصاف دلائیں سلطان نے کہا کہ جب تمہاری بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تب گاؤں والے کہاں تھے بزرگ نے کہا تمام لوگ اپنے کام میں مصروف تھے لیکن کوئی بھی میری بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آیا کیونکہ گاؤں والوں نے سوچا کہ غریب آدمی کی بیٹی کی وجہ سے ہم اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالیں اور ہمارے گاؤں کے پانچ سو آدمیوں نے تین آدمیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا اور میری بیٹی کی عزت کو لٹنے دیا یہ سن کر سلطان کا سر جھک گیا اور پھر سلطان نے کہا کہ ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اپنا مقدمہ لے کر اپنے گاؤں کے سر پانچ یا قاضی کے پاس کیوں نہیں گئے تو بڑے بزرگ نے روتے ہوئے کہا کہ حضور میں سب سے پہلے قاضی صاحب کے پاس گیا تھا لیکن قاضی صاحب دو افتوں کے لیے سیر و تفری کے لیے اپنے سپائیوں کے ساتھ نکل گیا تھا اس کے بعد میں اپنے گاؤں کے سر پانچ کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ عزت کا معاملہ ہے تم اس وقت خاموش ہو جاؤ اگر تم مزید اس پر بات کرو گے تو تمہاری عزت اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی اور سر پانچ نے مجھے انصاف دینے کی بجائے خاموش رہنے کا حکم دیا ایک وقت پر تو مجھے ایسا لگا کہ یہ سر پانچ اور قاضی بھی ان نقاب پوشوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے میری بیٹی کی عزت اور زندگی تباہ کر دی اب آپ ہی بتائیں کہ میں کس کے پاس جاتا اگر آپ سے بھی مجھے انصاف نہ ملا تو میں آپ کے سامنے خود خوشی کر لوں گا پھر یہ بزرگ روتے ہوئے بولا کہ میں نے سنا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا قاضی بہت ہی انصاف پسند اور رحم دل ہے میں قاضی صاحب کے پاس آیا اور جب انہیں ساری صورتی حل بتائی تو قاضی صاحب نے بس ایک لفظ بولا کہ یہ مقدمہ تو صرف سلطان معظم ہی حل کر سکتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے عظیم سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا اور میرا مقدمہ ایک عظیم سلطان کے ہاتھوں حل ہوگا سلطان نے کہا کہ کیا اب ان مجرموں کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کیا تمہاری بیٹی نے ان کو دیکھا نہیں تو اس کے بیٹی نے کہا نہیں سلطان معظم انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ جب تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور جس شدت سے جس قوت سے جس خوف سے تم اپنی عزت کو بچانے کے لیے چیخ رہی تھی کیا اس قوت سے تم ابھی چیخ سکتی ہو یہ سن کر اس لڑکی نے کہا سلطان معظم ان مجرموں کو انجام تک پہنچانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں سلطان نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت اس بزرگ اس کی بیٹی قاضی اور اپنے چند سپائیوں اور وزیر کے ساتھ اسی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو اسی جونپڑی میں بٹھا دیا اور اپنے چند سپائیوں کو ارد گرد کے علاقے میں پھیلا دیا اور کہا کہ جہاں تک اس لڑکی کی آواز جائے وہاں تک کہ سارے لوگوں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ اب سلطان کے سپاہی پورے گاؤں میں پھیل گئے سلطان نے اس لڑکی کو کہا کہ تم زور زور سے چیخنا شروع کر دو لڑکی نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور چند لمحوں کے بعد سلطان کے سپاہی آ گئے اور کہا حضور اس گاؤں کی ساری حدود تک جتنے بھی خیمے لگے ہیں تمام لوگوں تک آواز آسانی سے گئی ہے سلطان نے کہا کہ ان تمام گاؤں والوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اب سلطان نے ان تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جب اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو تم کہاں تھے کیا تمہارے گھر میں مائے بہنیں نہیں ہیں تو لوگوں نے کہا حضور ہمارے اس گاؤں میں ایسی وعدات کئی مرتبہ ہوتی رہتی ہیں لیکن لوگ اپنی عزت کی ڈر کی وجہ سے خاموش ہو جاتے ہیں ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں ان تین آدمیوں کے پیچھے بہت بڑا گینگ ہوگا اور اگر ہم آگے سے مضاحمت کرتے تو وہ اپنے گینگ سمیت ہمارے گاؤں پر حملہ کر دیتے اور ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بڑا پریشان ہوا اور پھر ان گاؤں والوں کو کہا کہ اگر تم اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت جاؤ اور شام تک ان تینوں مجرموں کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ ورنہ میں سارے کے سارے گاؤں کو جیل میں ڈال دوں گا تمام گاؤں والے پورے علاقے میں پھیل گئے سارے جنگل کو چھان مارا اور ایک غار میں چھپے ان تین ڈاکووں کو پکڑ کر سلطان کے سامنے حاضر کیا جب سلطان کے سامنے ان کو حاضر کیا گیا تو سلطان نے اس لڑکی کو کہا کیا تمہیں ان کی کوئی ایسی بات محسوس ہوئی جس سے تم ان کو پہچان سکو تو اس لڑکی نے کہا حضور ان کی آواز سے ہی میں پہچان گئی ہوں جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ گاؤں والوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر پہلے دن جس لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی اور اگر وہ آواز اٹھاتی تو آج اتنی لڑکیوں کی عزت خراب نہ ہوتی اور ان کو کب کی سزا مل چکی ہوتی اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان تینوں زانیوں کے سر کٹ کر ان کی لاشیں پورے گاؤں میں گھوڑوں کے پیچھے گسٹیں اور ان کے سر اس گاؤں کے چوک پر لٹکا دئیے تاکہ پورے گاؤں والے اور اردگرد کے لوگ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکیں اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اقل مندی سے بڑی ہی آسانی سے اور کم وقت میں مجرموں کو سزا دے دی اور اس بڑے بزرگ کو انصاف دلایا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک بہادر سپاہی کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کروا دی اور اس بڑے لہار کی مالی طور پر بھی مدد کی کسی بھی سلطنت کو چلانے کے لیے سب سے اہم کردار اس سلطنت کا سربراہ ہوتا ہے اگر وہ سربراہ دینی اور دنیاوی علوم سے مالہ مالہ ہو تو وہ اپنی ریایہ کو ہر تقلیف دکھ درد سے نکال لیتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ کومیٹ بکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھئے